ہم نظر آتے کے رامے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کتاب قرآن حکیم میں ارشاد فرما رہا ہے یا ایوہ اللذین آمنتق اللہ یعنی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو وابتغو علیہ الوسیلہ اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو یہ کون کہا رہا ہے اللہ کی کتاب وہ کتاب جس کتاب میں کوئی شک و شبہ کی بات رہی ہے وہ کتاب جس کتاب کو دیکھنا بھی سواب ہے جس کتاب کو پڑھنا بھی سواب ہے جس کتاب کو چھونا بھی سواب ہے جس کتاب کی تلاوت کو سننا بھی سواب ہے جس کتاب کو گھر پہ رکھنا بھی سواب ہے جس کتاب کو سینے پہ لگانا بھی سواب ہے جس کتاب کو آنکھوں سے لگانا بھی سواب ہے وہ کتاب پماگے دوحل اعلان کر رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے درو اور اللہ کی طرف وہ سیدہ تلاش کرو حضرات آج ہر انسان پریشان حال نظر آتا ہے آج انسان کے اندر کتنوں مال و دولت کیوں نہ ہو وہ انسان پریشان نظر آتا ہے انسان کے پاس کتنوں عشائش کی سامانے موجود کیوں نہ ہو انسان پریشان اور ٹینسل میں نظر آتا ہے انسان کے پاس بنگلے ہو لیکن انسان پریشان اور ٹینسل پہ نظر آتا ہے انسان کے پاس گاڑیا ہو لیکن انسان پریشان اور ٹینسل میں نظر آتا ہے انسان کے پاس بہت سارے مال و دولت ہو لیکن انسان ٹینسل اور پریشان نظر آتا ہے اب وہ انسان کیا کرتا ہے سب سے پہلے یہ اختیار کرتا ہے اب خود اللہ کی بارگاہ پہ دعا کرتا ہے اے پروردگار عالم تو نے مجھے دولت سے نواز دیا لیکن ہمارے اندر پھر بھی پریشانی موجود ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہم ٹینسن میں رہتے ہیں آج انسان ہر انسان چاہتا ہے آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسا نسخہ بتا دوں گا اس نسخے کو اگر آپ اپنا لیتے ہیں اس نسخے کو اگر آپ نہ اپنا لیتے ہیں تو یقین جانئے یہ میرا دعویٰ ہے یہ میری بولی نہیں ہے اس کائنات کے نبی کی بولی ہے جس کے لیے آسمان کو بھی بنایا جس کے لیے زمین کو بھی بنایا جس کے لیے سمندر کو بھی بنایا جس کے لیے پہاڑ کو بھی بنایا کل کائنات کو اسی رسول کے لیے بنایا اس رسول کے فرمان ہے اس رسول کے فرمان کے باہدارے میں آپ کو میں ایک نسخہ بتانا جا رہا ہوں ایسے اس نسخہ کو اگر آپ اپنا دیتے ہو تو میرا تابع ہے میرا ایمان کہہ رہا ہے میرا عقیدہ بول رہا ہے اگر اس نسخے کو ہر انسان اپنا لیتا ہے تو زندگی میں وہ انسان کبھی نقصان پہ نہیں رہ سکتا ہے زندگی میں وہ انسان کبھی پریشان نہیں رہ سکتا ہے زندگی میں وہ انسان کبھی تنسل پہ نہیں رہ سکتا ہے حضرات ہر انسان پریشان ہے کوئی کسی کی بیٹی جوان ہو گئی اس کی شادی نہیں ہو رہی ہے جندگی میں ساری سو دولتیں ہیں بہت سارے بیلڈنگیں ہیں بہت ساتھ زیاداد ہیں بہت سارے مالو دولت ہیں بیٹی جوان ہو گئی سادی نہیں ہو رہی ہے انسان ٹنسن پر ہے بہت سارے دولتیں ہیں انسان بار بار بیمار ہو رہا ہے لیکن انسان ٹنسن ہے دولت تو ہے لیکن برکت رہی ہے اس میں کوئی انسان ٹنسن میں رہتا ہے گویا کہ کسی نہ کسی مجبوری میں ہر انسان گھرا ہوا رہتا ہے اب وہ انسان کرتا کیا ہے اولا سب سے پہلے رب کی بارگاہ میں خود دعا کرتا ہے پروردگیارِ اللہ ہمیں تو ہمیں توفیق دے دے ہم نیک کام کرے اے بارِ الٰہ ہمارے زندگی میں ٹنسن ہے ہمارے زندگی میں پریشانی ہے ہم پریشان ہیں ہماری پریشانی کو دور فرما دے ہماری پریشانی کو دور فرما دے ایک مہینہ ہو گیا دو مہینہ ہو گیا ہے دو مہینہ ہو گیا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوئی رب تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا قبول نہیں فرمایا اس کے باوجود میں وہ ٹنسن میں ہے اب وہ انسان دوسری مرتبہ کیا کرتا ہے محلے کے امام صاحب کے پاس جاتا ہے امام صاحب کو پس سو روپیا نظرانہ دیتا ہے دینے کے بعد کہتا ہے امام صاحب پوچھتے ہیں یہ پیسہ کیوں آپ نے دیا ہے اب وہ صاحب کہتا ہے ہمارے پاس دولت بھی ہے ہمارے پاس مال بھی ہے ہمارے پاس زمین جاداد بھی ہے ہمارے پاس شروت بھی ہے ہمارے پاس بنگلے اور گاڑیا بھی ہے لیکن ہم پریشان ہیں ہم ٹنسن میں ہیں ہم ٹنسن کی زندگی گزار رہے ہیں پریشانی پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے امام صاحب آپ میرے حق میں دعا فرما دیجئے اگر یقیناً آپ امام ہیں یقیناً آپ ہاتھوں کو اٹھا کر کے میرے حق میں دعا کریں گے تو ہماری پریشانیاں دور ہو جائے گی ہماری مصیبتیں دور ہو جائے گی ہماری ٹنسن دور ہو جائے گی امام صاحب ہاتھوں کو بلد کر کے رب کی بارگاہ پہ دعا کرتا ہے لیکن دعا پہ دعا کرائے جا رہا ہے امام صاحب دعا پہ دعا کر رہا ہے لیکن پھر بھی وہ انسان پریشان ہے لیکن پھر بھی وہ صاحب ٹنسن مر ہے لیکن وہ انسان ابھی بھی پریشان حال ہے امام صاحب کی دعا قبول نہیں ہوئی ہے اب یہاں یہ مطلب نہ نکال لیا جائے کہ امام صاحب کی دعا قبول نہیں ہوئی ہے مسلمانوں یہ جانئے یقیناً امام صاحب کی دعا قبول ہوتی ہے یقیناً ہوتی ہے اس لئے یقیناً ہوتی ہے یا آپ خود سے سوچیں ہم نے کون سا گناہ کیا ہے کہ ہمارا امام کی دعا ہمارے حق میں قبول نہیں ہو رہی ہے ہم نے کون سا فاپ کر دیا ہے ہم کا ہماری زندگی میں کون سی ایسی خطا ہو گئی ہے جس خطا کی بنیاد پر ہماری ٹنسلیں درہی ہو رہی ہے ہم دعا کر رہے ہیں ہر رب قبول نہیں کر رہا ہے ہمارے امام صاحب دعا کر رہے ہیں ہماری دعا میں امام صاحب کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے میرے حق میں امام کی بھی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے اب وہ انسان کسی کا پھر بریلی میں ہے کسی کا پھر کچھوچا میں ہے کسی کا پھر بغداد میں ہے کسی کا پھر بدائیو میں ہے کسی کا پھر دیوہ میں ہے کسی کا پھر کلکتہ میں ہے کسی کا پھر بمبائی میں ہے مسلمانوں ہر انسان کا پھر کہیں نہ کہیں ہے ہر انسان کسی نہ کسی سے مرید ہوا ہے اب وہ انسان کی پریشانی دور نہیں ہو رہی ہے اب انسان جب ٹینسن میں ہے تو اپنے کرایا خرچہ کر کے پر لاکھوں میل دور جاتا ہے بریلی کوئی بریلی کسی کا پھر بریلی میں ہے تو وہ سک سے بریلی جاتا ہے کسی کا پھر کچھوچا میں ہے تو وہ کچھوچا جاتا ہے کسی کا پھر بدائیوں میں ہے تو وہ بدائیوں جاتا ہے کسی کا پھر دیوہ میں ہے تو وہ دیوہ جاتا ہے کسی کا پھر اجمیر میں ہے تو وہ اجمیرے معاللہ جاتا ہے جالے کے بعد اپنے پیر صاحب سے اپنے پیر صاحب سے یارہ سو روپیہ پیر صاحب کو نظرانہ دیتے ہیں اور پیر صاحب سے کہتے ہیں پیر صاحب لڑکیا جوان ہے شادیاں نہیں ہو رہی ہے اس وجہ سے ٹنسن میں ہے مال و دولت کمار ہے ہے لیکن برکتے نہیں ہے ہم ٹنسن میں ہیں ہم پریشان حال ہے پیر صاحب ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کرتے ہیں کہ جائے تمہاری بلائی دور ہو جائے تمہاری ٹنسن دور ہو جائے گی تم پریشانی سے نکل جاؤ گے تم پریشانی سے سبک دوس ہو جاؤ گے جاؤ تمہاری پریشانی دور ہو جائے گی اب وہ پھر وہ سخ سے گھر آتا ہے ایک مہینہ ہو گیا دو مہینہ ہو گیا ایک سال مسلسل ہو گیا لیکن پھر بھی پریشانی پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے وہ انسان اس کے باوجود بھی پریشان ہے وہ انسان مصیبت میں گھرا ہوا ہے وہ انسان ابھی ٹنسن میں ہے گویا کہ کوئی جا کر کے اجمہر پہ جا کر کے ماتھٹکتا ہے کوئی جا کر کے بغداد مولا پہ جا کر کے خوصے پاک کے دربار میں جا کر کے دعا کرتا ہے یا خوصے پاک ہماری مدد فرما ہماری ٹنسن کو دور فرما کوئی کچھوچا پہ جا کر کے کچھوچا پہ جا کر کے مختوم اشرب شبنانی کی بارگاہ پہ جا کر کے دعا کرتے ہیں یا مختوم میری پریشانی دور فرما یا مختوم ماری جار ٹنسن کو دور آتا فرما لیکن اس کے باوجود بھی وہ انسان پریشان نظر آتا ہے وہ انسان ٹنسن میں نظر آتا ہے وہ انسان پریشان نظر آتا ہے مسلمانوں ہماری پریشانی دور نہیں ہو رہی ہے ہم اجمہر جا رہے ہیں اپنی پریشانی دور کرنے کے لیے ہم بغداد جا رہے ہیں اپنی پریشانی دور کرنے کے لیے ہم گچھوچا جا رہے ہیں اپنی پریشانی دور کرنے کے لیے ہم بریلی جا رہے ہیں اپنی پریشانی دور کرنے کے لیے ہم اجمہر مواللہ جا رہے ہیں اپنی پریشانی دور کرنے کے لیے لیکن ہماری پریشانی دور نہیں ہو رہی ہے اب ہم قرآن کے عورات کو پلٹ کر کے دیکھتے ہیں اے قرآن ہمیں رہنمائی عطا فرما کہ ہماری پریشانی کیسے دور ہو ہم حدیث کے بتالہ کرتے ہیں اور حدیث پاک مجھے رہنوائی فرما کہ ہماری پریشانی کیسے دور ہو ہماری مصیبتیں کیسے دور ہو ہماری ٹینسن کیسے دور ہو تو قرآن کہتا ہے قرآن کہتا ہے اوہ بغداد جارے بالو بغداد نہ جایا کرو اگر ٹینسن میں ہو تو بغداد جاری کی ضرورت ہی ہے اگر پریشان ہو تو اجبیر مولیہ جاری کی ضرورت ہی ہے اگر پریشان حال ہو تو بھرے لی جاری کی ضرورت نہیں ہے کہ چھوچا جاری کی ضرورت نہیں ہے اگر تو پریشان ہو تو اپنے پیر سے دعوانہ کروائے ہو اگر تو پریشان ہو تو اپنے مسجد کے امام سے دعوانہ کروائے ہو یقیناً ان لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے ان کی بار کا پیچانا بائی سے ثواب کا کام ہے میں اجبار جانے کا منکر نہیں ہو میں بغداد جانے کا منکر نہیں ہو میں بھرے لی جانے کا منکر نہیں ہو میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے ولیوں کی دربار پہ نہ جاؤ میں یہ نہیں کہتا اپنے امام سے دعا نہ کروا ہو کروا ہو یقیناً کروا ہو لیکن جب اطلاع کرنے کے باوجود بھی تمہاری پریشانی دور نہ ہو تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے گھر چلے جانا گھر میں جانے کے بعد ماں کے قدموں کو تھام لینا ماں کے قدموں کا بوسہ لینا ماں سے کہنا ماں میری پریشانی دور نہیں ہو رہی ہے دعا کو کر دیجئے داکہ مری پریشانی دور ہو جائے گی جیسے ہی ماں رات کے سلناٹے پہ اولاد کے حق میں دعائے خائر کرتی ہے ماں کی دعا ادھر ادھر نہیں بلکہ باب احجابت سے ٹکڑاتی ہے اور رب کی بارگاہ پہ قبولیت کے درجہ پہ جا کر کے فائز ہوتی ہے اور ماں کی دعا کی برکت سے بیٹی کی پریشانی دور ہوتی بھی نظر آتی ہے ماں کی پریشانی دور ہوتی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یہ ارض کر رہا تھا اگر ماں باپ گھر پہ ہے اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو زندگی میں تازگی چاہتے ہو زندگی میں اپنے کاروبار میں برکتیں چاہتے ہو اپنی رقمائی میں برکتیں چاہتے ہو گھر میں سکون چاہتے ہو اگر ٹینسن سے نزاد چاہتے ہو پریشانی سے دو چار اگر چاہونا چاہتے ہو تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے ماں کے دامن کو تھام لینا ماں کے قدموں کو چوم لینا ماں اگر ہاتھ میں اٹھا کر کے بیٹے کے حق میں دعا کر دے گی تو بیٹے کے حق کی دعا بیاں کی دعا کبھی ادھر ادھر نہیں بلکہ بابِ اضابت سے ٹکراتی ہے پروردگاری عالم خوش ہو جاتا ہے یہ دیکھ کر کے خوش ہوتا ہے کہ ایک ماں اپنے بیٹے کے حق میں دعا کر دیتی ہے اپنے بیٹے کے حق میں دعا کر رہی ہے تو رب تبارک و تعالی ماں کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے اور بیٹے کی زندگی میں انقلاب پیدا فرما دیتا ہے پریشانی دور ہوتی ہوئی نظر آتی ہے مصیبتیں دور ہوتی ہوئی نظر آتی ہے اگر ماں ناراض ہو اگر ماں باپ ناراض ہو اور اگر بندہِ خدا اگر تم کھاناِ کعبہ پہ اپنے سر کو پٹک پٹک کر کے جان دے دو آپ کی روح جسم سے پرواز کر جائے گی آپ کی موت اگر کعبہ کی کعبے کے اندر ہو جائے گی اور گھر میں ماں ناراض ہے تو یقین جانئے آپ بیکار ہے آپ کا آمال ٹھیک نہیں ہے ماں اگر ناراض ہے تو بیٹے کا تھکانہ جہنم ہے ماں اگر ناراض ہے تو بیٹا پریشان رہتا ہے ماں اگر ناراض ہے تو بیٹا مصیبت میں پڑ جاتا ہے ماں اگر ناراض ہے تو بیٹے کی ہر عبادت قبول نہیں ہے کوئی عبادت قبول نہیں ہے پرورتگاری عالم سے دعا کروں گا کہ مولا اور سامین کو عمل کرنی کی توفیق خیرہ رفیق تا فرما استغفر اللہ رب من کل زنبیتو بالی وما علینا اللہ البلاغ السلام علیکم